جنپد گازیپور کے بھاور کول سکنڈ کے وارڈ نمبر چھاچھٹ پر ایک گھریلو محلہ کو جیت ملی اتر پر دے جلہ گازیپور گازیپور کا بھاور کول بلک سکنڈ کے وارڈ نمبر چھاچھٹ پر سماجبادی پاٹک کی طرف سے ایک گھریلو محلہ گریش رائے کو آخری سمیں میں ٹکٹ دیا گیا لیکن بھارتی محلہ میں اتنی طاقت ہوتی تھی کہ وہ ہر ناممکن کام کو ممکن مرانے میں ہمت نہیں ہارتی گریش رائے کے پتی درگا پرشاہد رائے کو کچھ مہنہ پہلے کرونا ہو گیا تھا اس لئے اس چناؤں کا کمال مجبورا اپنے ہاتھ میں لے کر صبح گھر سے نکل جاتی تھی جگر مراد آبادی نے کیا خوب آج کی زمانے کے لئے قید اسک پہلے کہا تھا ان کا جو فرج ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے اس منطر کو لے کر گریش رائے نے دکھا دیا گاؤں کی عورتوں کو بھوجپوری میں اپنی بات رکھتی تھی ایک بار جلہ پرشت کا چناؤں کم اوٹ سے ہارنے کی وجہ سے اس مرتبہ ہر سماج نے کافی سہیوک کیا جرگا پرشاد رائے کا کہنا ہے کہ آدمی کو ہمیشہ اپنے حد میں رہنی چاہیے کیونکہ کسی قوی کے انصار مت کر اتنا غرور اپنے آپ پہ اے انسان مت کر اتنا غرور اپنے آپ پہ اے انسان نہ جانے خدا نے کتنے تیرے جیسے بنا کے مٹا دیا ہے نہ جانے خدا نے کتنے تیرے جیسے بنا کے مٹا دیا ہے اب آپ گریش رائے اوم درگا پرشاد رائے سے باتیں سنیں جن پت گازی پور سے بشیش ریپورٹ جعوید بن علی کی آپ کو نام بتائیں آپ ہمارا نام سلیمتی گیری سرائی آپ کیوں رڑی ہے نا جب چناؤ لڑی ہیں مہلا شیٹ پہ تو آپ چناؤ لڑی ہیں کہ گھر کا مردان جاکی چناؤ لڑتے ہیں ہم ہم لڑی ہیں مردان لڑی ہیں تو آپ پورا چھتر میں خود گئے بڑی ہر گھر گھر میں گئے بڑی گھر گھر میں گھنگ بڑی سب کو پڑھا ہم کوئلے بڑی کہ جن بھی کام بات اور ہمکورت سب دہرک آپ کو پردھان رہ لی ہیں پردھان رہ لی ہیں کام سب دہرک آپ کو پڑھان رہ لی ہیں مطال thief ساتھ سال ساتھ ہم سب کام پورا پرو ارتعا کچھ کہاں سے آپ سے کوہتر روز ہرا کہ جان کام با کون کام 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 با تو ہم پالی کہ ہم سب کار کام پورا پرو جتنا کام با اتنا ہم پورا کریں ہمارے بھائی صاحب حلوکتی پساد رہا ہے یہ ہم لوگ کے ہمارے پیتا تلے ہیں امیت کی اراغنیتی کی دھڑوار کو میں آجے تکرک لے گا دھگو پساد جی بتائے آپ کہ آپ لوگ چناؤں کو یہ مہلا شیٹ تھی کئی سے آپ لوگ نے اس کو رن بتایا یہاں ایک سے ایک دھروہر تھے سپاپاٹی کے آپ امیدوار تھے یہاں بھاجتہ جو کندر سرکار میں ہیں راج سرکار میں بھی ہے اس سرکار کے امیدوار کو ہرانا بہت بڑا چند ہو تک کیس کیا رہنے کی اپنا ہے آپ لوگ دیکھیں میں دو ہجار سالے گتاب سناؤ لوگا دو ہجار دو ہجار کے بعد دو ہجار پانچ دو ہجار دس دو ہجار پاندرم میں دوسری آستان پہ پاس میرزل دارتے بھی ہے دو ہجار جو ایک کئیس رہا ہے ہمارے لیے شوب رہا ہے اور ہماری پتنی بھی ہمارے کے مان سممان میں بجھے کی ہیں اس کے پرواسیوں نے ہمارے پردسواس کیا ہے پردسواس کو کھارا اترنے کا پریاز کریں گے مل منتری رہا ہے کہ کبھی نیراز مت ہوئی ہے ہم لوگ کھیل جگت سے جوڑی ہوئے ہیں کھیل میں لگتار ہارنے کے بعد بھی ہم اپنی چھمتہ کو بیاس کرتے بڑھاتے ہیں اور ساتھ میں لے چلتے ہیں کہ کس پرکار سے اگلے میش کو جیتا جائے نہ ہارنے کا گم ہوتا ہے نہ جیتنے پر جیتنے پر بھی اپنے حق کا پتا ہے اچھے پرواسیوں کو دھنے بات دیتا ہوں کہ آپ نے ہمارے پر جسواس کیا میں سدا آپ کے جسواس پر کھارا اترنے کا پریاز کریں گے اور ساتھ میں ہر سکھ دکھ میں قدم سے قدم ملا کے چلیں گے ہماری جیتنی چھمتہ ہوگا اوہ چھمتہ کے انساب میں چھترواسیوں کی ساتھ رہنگا اور ان کے ہر سکھ دکھ اور بکاس میں ساتھ رہنگا جو چناؤ جیتے ہیں کندر سرکار اور راج سرکار دونوں میں بھریجنطہ پارٹی رہنے کے باوجود آپ چناؤ جیتنے میں کئی سے کیا تھی کہ آپ چناؤ جیت گئے لیکن یہاں پر دو مہا سکتیاں چناؤ لگتے ہیں اس چھتر میں دو مہا سکتیاں چناؤ لگتے ہیں اور اب تک دو ہزار میں سے دو ہزار پندرہ تک ایک پارٹی بیشیش ایک بیدھائک بیشیش کے لوگ گیتا کرتے ہیں دو ہزار پندرہ میں بھاجبہ جیت گئی کیونکہ ان کا اوٹ میں مرددل رہتے ہیں سب ہی لوگ کا اوٹ میں کٹ لیا تو بھاجبہ بیجے ہی گئی اس کے باہد مجھے مجھے انتیم سمائے پہ ساماجوادی پارٹی نے مجھے پورامین ڈراب دیکھے ہم کو جیویت کیا ہے میں ان کا آبھاری ہوں اور ساتھ میں میں اپنے لوگوں کا پر گھنے بات دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے پر بیشواس کیا میری کارچھمتا پر بیشواس کرتے تو دے یہ ناوکی کسی سکتیوں پر بیشواس کیا ہے تو انہوں کا بیشواس ہی میرا امبول منتر ہے کہ وہ ہمارے بیشواس کرتے ہیں میں چھتر سے لگتا جھوڑا ہوا ہوں دو ہزار پندرہ سے دو ہزار دیس تک میں میری پرٹیو پڑھان رہی میں ایک مینٹ کے لیے چھتر نہیں چھوڑا ہوں اچھا ایک مینٹ کے لیے چھتر نہیں چھوڑا ہوں سمجھوک سے مجھے دو ہزار پچیس دیس تک بائیس دیسمبر کو مجھے کوڑھانا کوڑھانا ہو گیا تھا جو یہ مہامالی کا روگ ہے میں کسی پرکار سے بچا ہوں اس ایسے میں ہمارے بھائی صاحب بھی ہارٹ کے پیشن وہ پورا چل نہیں پاتے تھے میں نہیں کر رہا ہوں میری پتنی نے جو جیلہ پنچار سوڑھانا کوڑھانا ہو گیا ہے وہ گھر گھر جا کے الگ جگایا ہے اور بتایا ہے کہ بارہ بجے رات کو بھی ہمارے آنج میں پردان رہتے ہوئے اگر کوئی کام کرنے کے لیے ہے میں بارہ بجے رات کو اگر کام کیوں تبھی ٹالہ نہیں جب جس پکار میں اوٹ مانگنے کے لیے چوبیسو گھنٹا جاتا ہوں چوبیسو گھنٹا مجھے سیوہ کرنے کی پرویت میرے میں ہونی چاہیے یعنی آپ کے شریمتی جی آپ کا تبیت خواب چیز آپ کی نہیں چل پائے آپ کی بھائی صاحب کی تبیت خواب رہتی ہے تو ان کا بہت بڑا رول ہے سنوہ میں جی بہت بڑا کوئی سکھ نہیں سکھ نہیں کیونکہ ہم لوگ سبھی دروازے پر گھو نہیں پائیں ہم سبھی دروازے کو تچ کرنے اچھ سبھی دروازے دروازے پچانے جہاں انہوں چکچ نہیں کیا سبھی دو دو بار بھی کل چکی ہے دو دو بار بھی کل چکی ہے کچھ گاہوں میں دو دو بار بھی کل چکی ہے ہر گھر میں جانا ہے اپنا اپنے کیے اپنے کیے کاریوں کا سب کو بتانا ہے اور دیکھیں یہ خیاس کار انکہ رہا ہے کہ دیتی ہے سرکار سبھ جانے لیکن اس کو کئی سے پرپٹ کیا جائے اس بارے میں بتانا بدوا پنسل بندوا پنسل ٹھیک ہے جو سرکار کا سرکار کا دیا ہوا ہے لیکن جانتہ لاب نہیں اس کو کئی سے کیا جائے اس بارے میں بتا کر انہوں نے اپنا جیچے کام کیا ہے اس کام کے حساب سے انہوں نے اوٹ عجید کیا ہے جس میں ان کا پھوڑا یہ اہدان ہے تھوڑا بھی اس میں کوئی سمجھے نہیں آپ کا سمبند کھیل جگر سے بھی رہا ہے اور کیا اس چناؤں کو پرہاویت کھیل نے بھی آپ کا کیا ہے ہماری راجین تھی سروعہ کھیلی آئی گیا ہے میرا پاچان کھیل ہے میں کبھردی کبھردی کھوکھو کرکیت بالی بھال سبھی گیم میں روچی رکھتا ہوں کھیلتا ہوں اور ٹرنمنٹ ہی کھاں چونکہ یہاں پر جس ہیتھ میں آپ جائیں گے ہمارے اومر کے لوگ آج بھی ہیں ایک آدم میچ ہم لوگوں میں ایسا کھیلا ہے جو سپنے میں دیتھائی ہو جیتا ہے آج بھی لوگ ہم کو اسی پرکار پسند کرتے ہیں جو پالا جیس سمیہ ہم کو دوڑا سے لوگ دوڑا کھوٹے تھے پوس دن بوڑا بہت آم دادا کہ میرے خاص میرے خاص میرے خاص میرے دوڑا دوڑا کھانے لگے سمجھے ہم سمجھے کہ بہت ہمارے خاص میرے خاص میرے آج بھی دوڑا کھڑا بہا دوڑا کھڑا ہمارے پیتا جی پیتا جی جو پیسے سے لگ پالا چکے گے اب وہ دنیا میں نہیں ہے لیکن انہوں نے جو چھاپ کھوڑا ہے ہمارے پیوار پر ہمارے سماج پر ہم ہم ان کا عمل کرتے ہیں کھیل کھیل تو ہم سمجھلی کہ ہمارے روم روم میں بسا ہوا ہے کھیل ہی میری آج بھی سمجھات ہے کھیل ہی مجھے سمجھے سمجھا پر لیا ہے ہاں ساماجوادی پارٹی نے جو ہم کو امتیم سمجھے میں جو اجت دیا ہے ہم اس کا ہمیں شاہد آئی جائے ہیں